دوستو آج تک کی تمام ویڈیوز میں آپ کو ہم نے بھارتی میڈیا کے نمونیں دکھائی تھے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی ریپورٹرز کی ایسی فنی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ ہسنے پر مجبور ہو جائیں گے اب پاکستانی اینکر بھی کچھ کم نہیں پاکستانی اینکر اپنی ٹی آر بھی بڑھانے کے لیے بہت عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کے یہ ریپورٹر مسٹر بین سے کچھ کم نہیں تو چلیے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو پاکستانی میڈیا کے کچھ فنی مومنٹس لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو یقین ان آپ کو انڈے والے برگر کا یہ سین کبھی بھولا نہیں ہوگا یہ دنیا نیوز کا ایک ریپورٹر ہے ریپورٹنگ کرتے ہوئے اس لڑکے کا سامنا کچھ چرسیوں سے ہو جاتا ہے اب یہ چرسی اس کا ایسا برا حال کرتے ہیں کہ شاید یہ اپنی ساری زندگی سے نہیں بھولے گا دراصل اس لڑکے کو ریپورٹنگ کرتے ہوئے کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو گرمی سے ستائی ہوتے ہیں ان چرسیوں نے اس ریپورٹر کو اس حاضر جوابی کے ساتھ شرمندہ کیا کہ اس کے پاس سوائی جھوٹا ہسنے کے کوئی چارہ نہ رہا ان چرسیوں نے سینکر کو اتنا تنگ کر دیا کہ اسے مجبور ہو کر اپنی ٹیم کو بولنا پڑا کہ یہاں پر کام کرنے میں دکت ہو رہی ہے لیکن اس کی باتوں کے باوجود بھی یہ چرسی تس سے مس نہیں ہوئے آخر کار جب اس ریپورٹر نے تنگ آ کر ان لڑکو سے کہا کہ یہ گیا بتتمیزی ہے تو ان کا جواب بڑا ہی عجیب تھا اب یہ ویڈیو کس وجہ سے وائرل ہوئی آپ خود دیکھ لیجئے نمبر دو اب اس اگلی ویڈیو میں یہ اے آر وائی کے ریپورٹرز ہیں جن کے ہتھے ایک یورپین چڑھ جاتا ہے اب اس میں تقریبا پاکستانی نیوز کے سارے ریپورٹرز تھے جو اس بچارے یورپین سے سوال جواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ان ریپورٹرز کو انگلیش نہیں آتی مگر پھر بھی ان میں سے ایک ریپورٹر ذرا بھی باز نہیں آتا اور انگلیش کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے اب یہ گورہ بھی ان کی انگلیش سننے کے بعد کافی سہم جاتا ہے شاید یہ سوچتا ہوگا کہ کاش میں ان انگریزوں کے ہتھے نہ چڑھتا اب یہ ریپورٹر اس گورے کے ساتھ کیا گفتگو کرتے ہیں آپ بھی سنیے اب اس ریپورٹر کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنی انگلیش کا پورا استعمال کرتا ہے اب ان شیخ چلی ریپورٹرز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمیٹ ضرور کیجئے گا نمبر تین دوستو اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں پاکستانی نیوز کا ایک ایسا ریپورٹر جو ان سب سے الگ ہے جدا ہے یہ ویڈیو سندھ کی ہے جہاں بار ایک ریپورٹر سیلاب کی ریپورٹنگ کر رہا تھا لیکن پتہ نہیں اس ریپورٹر کو کیا سوجی کہ یہ پانی کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر ریپورٹنگ کرنے لگا اب ایسا نہیں تھا کہ یہ اس پانی میں ڈوب رہا ہے بلکہ یہ جان بوجھ کر اس پانی کے اندر کھڑے ہو کر ریپورٹنگ کر رہا ہے تاکہ چینل کی ٹی ار پی بڑے لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کا ڈراما بن جائے گا چلیے سنتے ہیں کہ یہ آخر کہنا کیا چاہتا ہے دوستو ایسی ریپورٹنگ شاید ہی آپ نے دنیا میں کہیں دیکھی ہو پکا یہ ریپورٹر آج بھی اس ویڈیو کو دیکھتا ہوگا تو اپنے ہی اس ویڈیو کو دیکھ کر ہستا ہوگا دوستو اگر یہ چاہتا تو پانی کے باہر بھی کھڑا ہو کر ریپورٹنگ کر سکتا تھا کیا پانی میں جانا اتنا ضروری تھا بہرحال جو بھی ہو یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی نمبر چار دوستو یہ ہے جی او نیوز کا سب سے عجیب و غریب ریپورٹر یہ اتنا عجیب و غریب ریپورٹر ہے کہ کبھی کبھی یہ بھیسو کا انٹرویو لینا شروع ہو جاتا ہے اس نیوز ریپورٹر نے ریپورٹنگ کو ایک الگ ہی لیول تک پہنچا دیا ہے اسے پاکستانی نیوز چینل کا مسٹر بین کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ویسے تو نہ یہ شکل سے ریپورٹر لگتا ہے اور نہ عقل سے اور اس کے کام ایسے کہ اس کے لیے سو توپو کی سلامی تو بنتی ہے جس طرح سے یہ ریپورٹنگ کرتا ہے ایسے یہ ریپورٹر کم اور مراسی زیادہ لگتا ہے یار اگر تم نیوز ہی دے رہے تھے تو اپنے جذبات کو تو کابو رکھنا تھا نا لیکن نہیں اسے تو ناچنا ہے بھائی اس اینکر میں ایک خاص بات ہے کہ یہ انٹرٹین بہت اچھا کرتا ہے اور آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو سیریس نہ لیں بس انجوائے کریں دوستو اب بات کرتے ہم پاکستان کے سب سے فنی ریپورٹر چاند نواب کی ریپورٹنگ کرتے ہوئے یہ ریپورٹر بہت ہی فنی ہے کیونکہ یہ اپنی فنی ریپورٹنگ کی وجہ سے ہی پاکستان میں جانے جاتے ہیں اور آپ کو یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ چاند نواب کی ریپورٹنگ سے انسپائر ہو کر بولی وڈ میں ایک سین کیا گیا جسے نواز الدین صدیقی نے نبھانے کی صرف کوشش کی لیکن بھائی اوریجنل تو اوریجنل ہوتا ہے یہ پاکستان کا وہ واحد اینکر ہے جس نے پاکستانی نیوز کو ایک الگ ہی فنی رنگ دے ڈالا یہی وہ ویڈیو تھی جس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ پہچان بنی پاکستانی نیوز کا یہ فنی ریپورٹر بار بار ٹیک لے رہا تھا کیونکہ اس کے سامنے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا چاند نواب کی اسی فنی ویڈیو کی وجہ سے بولی وڈ بھی بہت انسپائر ہوا یہ فلم بجرنگی بائی جان تھی جہاں نواز الدین نے چاند نواب کو کوپی کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اتنا فنی سین نہیں بنا سکا اب چاند نواب ریپورٹنگ کرتے ہوئے بیس بار مسٹیک کرتا ہے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی بار ٹیک لینے کے باوجود بھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی اب اپنی بات پوری نہ ہونے کا غصہ انہوں نے لوگوں پر نکالنا شروع کر دیا اب چچا چاند نواب بولا تجھ سے نہیں جا رہا اب اس میں لوگوں کا کیا گصور بھائی دوسرے کلے جاؤنے ہیں ایک منٹ گاری نکل جائے گی ویسے میں سوچ رہا تھا کہ اسی ریپورٹر کس نے بنا دیا اب آپ کو ملواتے ہیں تھپڑ مارو ریپورٹر سے یہ اتنا خطرناک ریپورٹر ہے کہ بچے اس کے آس پاس بھی اب نہیں گھومتے کیونکہ یہ بچوں کے کانوں کی بطی گل کر دیتا ہے اس نے ریپورٹنگ کرتے ہوئے بچے کو ایک ایسا تھپڑ لگایا کہ اس چھوٹے سے بچے کو نانی یاد کروا دی اب اس اگلی ریپورٹر سے ملیے یہ ریپورٹر بڑے ہی سیرس انداز میں لوگوں سے اس محلے کے بارے میں مسائل پوچھ رہی تھی اچانک اس کے سامنے ایک تھڑکی بابا آ جاتا ہے جس نے بس اخیر ہی کر دی ذرا اس بابا جی کے دکھ بری داستان سنیے آپ بدائیے کہ بھائی کہ یہاں پر آپ آئی ہیں بزرک آپ آئی ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے مارکٹ پر آنے میں یہ پتھاروں کی براثی اور ٹرافیک کی براثی اور آمنی جوہ نے ہتھی بہت لگائی ہتھی بہت لگائی من کے ہتھی لگائی بچہ ترگی میرا نام ہے سنیر شیٹی سنیر شیٹی ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بتا دو کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف انٹیٹیرمنٹ پرپس کے لیے تھی اس لیے سیریس ہونے کی ضرورت نہیں بس اتنا بتا دیجئے کہ ویڈیو کیسی لگی جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں گوڈ بائی